اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ حدیث ہے ابو دعود کی چار ہزار چھے سو پچاس نمبر کی حدیث ملازہ فرمائیں حد سنی جدی ریاح بن الحارس قال کنت قاعدن اند فلان فی مسجد الكوفہ وعندہ اہل الكوفہ ریاح بن الحارس کہتے ہیں کہ میں فلان شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا کوفہ کی مسجد میں اب یہ فلان شخص کون ہیں یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں جو کوفہ کے گورنر تھے وعندہ اہل الكوفہ ان کے پاس کوفہ کے لوگ بھی تھے یعنی مسجد بھری ہوئی تھے فجاء سعید بن زید بن عمر بن نفیل تو ان کے پاس سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فرحب بھی وحیہ ہو تو انہوں نے مرحبہ کہا اور انہیں ویلکم کیا وعقادہو عند رجلہی علی سریر اور انہیں بیٹھایا اپنے پاؤں کے پاس تخت پر یعنی چوکی وغیرہ پہ فجاء رجل من اہل الكوفہ تو اہل الكوفہ میں سے ایک شخص آیا یقالو لہو قیس بن القمہ جس کو قیس بن القمہ کہا جاتا تھا یعنی قیس بن القمہ اس کا نام تھا فستقبلہو تو مغیرہ بن شعبہ نے ان کا استقبال کیا یعنی قیس بن القمہ فسببہ وسببہ اور اس نے پھر گالی دیا اور گالی دیا فقالا سعید تو سعید بن زید رضی اللہ تعالی نے کہا من یسبو حاضر جل یہ آدمی کس کو گالی دے رہا ہے قالا یسبو علیا تو انہوں نے کہا کہ یہ علی کو گالی دے رہا ہے قالا الا ارا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسبون عندک کیا میں نہیں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالی دی جاری ہے تمہارے پاس سمہ لا تنکرو ولا تغیرو اور نہ تم اسے نہ پسند کرتے ہو نہ تم اس کو روکتے ہو انا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا وَأَنِّي لَغَنِيُنَا نَاقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ اور میں اس سے بے نیاز ہوں کہ میں وہ بات کہوں ان پر جو انہوں نے نہیں کہی فَيَسَلَنِي عَنْهُ غَدًا اِذَا لَقِيدُهُ پس وہ ہم سے سوال ہی کر بیٹھے ہیں اس کے بارے میں کل جب ہمارے ان کی ملقات ہو یعنی میں کوئی حدیث اپنے طرح سے گڑھ کے نہیں بولا ہوں کہ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ وساقہ مانا ہو کہ انہوں نے کہا ابو بکر جنت میں عمر جنت میں پھر آگے مانا ہے دوسری حدیث میں کہ علی جنت میں عثمان جنت میں عشر مبشرہ کے بارے میں سمہ قال لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَغْبَرُ فِيهِ وَجْهُ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمَرَهُ وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَنُوْ کہ سعید بن زید نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اس میں سے کسی ایک آدمی کا حاضر ہو جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں يَغْبَرُ فِيهِ وَجْهُ جس سے ان کا چہرہ غبار آلود ہوا ہو گرد سے وہ زیادہ بہتر ہے تم میں سے کسی بھی آدمی کے عمل سے پوری عمر کے گرچہ اس کی عمر عمر نو کیوں نہ ہو یعنی اتنا بڑا مثال دے دیئے کہ اگر یہ جتنے لوگوں کو گالی دی جاری ہے مطلب جن کے نام میں سنایا ہوں اگر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شامل ہوئے تھے جہاد میں اور ان کا چہرہ جو غرد آلود ہوا تھا تو وہ غرد آلود چہرہ جہاں یا وہ غرد زیادہ بہتر ہے تم میں سے کسی بھی آدمی کے پوری عمر کے عمل کا گرچہ تم میں کا کسی کو عمر نو کیوں نہیں میسر ہو جائے یہ آپ دیکھئے مسجد میں بیٹھا کر کے اور قیس بن القما جہاں وہ گالی بولا تھا اور پوری محفل سجی ہوئی تھی اب یہ اس سے زیادہ کیا جہاں توہین ہو سکتی ہے اہلِ بید